ایسی طرح اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس دن ہے ابھی رمضان آنے میں تو میرے ویورز جو میرے ویڈیو دس سال سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ میں روک دینا چاہ رہا تھا کچھ عرصے کے لیے لیکن اللہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے ویڈیو پچھلے رمضان میں بھی چار لاکھ لوگ دیکھے وہ دس دنوں میں ابتداء کے کیونکہ ہمارے انڈیا میں پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے زور و شور سے اس کا جو ہے استقبال کرتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں مرحبا مرحبا یہ جو ہے حساس ہوتا ہے ہمارے شعور میں تو اب میں جو تین ویڈیو بنائے سچائی سامنے آگئی کون سچا ہے یہ تین ویڈیو ہے لیکن اس کا جو بدخسمتی کا رونہ ہے میرا کیونکہ میں ماتم کرتا ہوں اس بات پر کہ اتنی خاص بات میں نے جو کرسچنز اور ہندو کو دی اس میں جو اللہ سچا ہے ثابت کر دیا انہی تین ویڈیو میں اور وہ نشانیوں کے ساتھ جیسے سارے پیغمبروں کے خبریں دنیا میں جو ہے چاروں طرف کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر کنٹری کا نقشہ وہاں کا منظر دیکھ سکتے ہیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نبیوں نے رسولوں نے انبیاء نے پیغمبروں نے جا کر اللہ کی طرف بلایا وہاں ان کے انتخال کے بعد میں ان کی خبریں بنائی گئی جو جو ہے روزے ہیں ان کے ٹومس ہے مغبرہ ہے ان کا جو ہے وہاں درگا کی طرح کی شکل کی نشانی ہے اور اس پر خبروں پر چادر ہے بتا یہ سارے پیغمبروں کی نشانی اس واسطے بتانی پڑی کہ یہودی اپنا مذہب بنا لیے تو پیغمبر ان کے پاس بہتر ہزار دیا اللہ تعالی بن اسرائیل کو وہ اللہ کو اپنا خدا ماننے کے بجائے اپنا ہیشور یا اپنا بھگوان اپنا گارڈ ماننے کے بجائے ان لوگوں نے اپنی نئی دنیا نیا مذہب بنا لیا اس واسطے ان کے پاس وہ پیغمبروں کی جو نشانی ہے تورت اور ضبور کے حساب سے جھوٹی پڑ گئی کیونکہ ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے یہودیوں کے پاس اس واسطے اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام جویش نہیں ہے اور کرسچن نہیں ہے تو یہ بہت بڑی نشانی میں نے میرے ویڈیو میں افشاں کیا آپ کو جو ہے ثابت کیا ثبوت دیا کہ یہ سارے پیغمبر پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں ولی اللہوں کی خبریں جو بنائی جاتی ہے درگا کی شکل کی وہی سیم کنسٹرکشن ہے سیم اس کی تعمیر ہے سیم ان کا خبر کا اور وہ جو ہے درگا کا انداز سے بتایا دوسرا یہ بتایا کہ مسجد حرم یعنی مکہ مکرمہ جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہاں آکے عبادت کیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پھر میں نے بتایا کہ میں نے پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی مسجد دیکھی جو اللہ کی میراج میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میری امت نماز نے پڑھی آپ صرف پانچ نمازیں لے جائے آپ کی امت کے لئے بتایا تو یہ بھی نشانی موسیٰ علیہ السلام کی مسجد کی ملی جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جویش اپنا نیا مذہب بنیا وہ نماز چھوڑ دیئے تھے سلا چھوڑ دیئے تھے پھر کرسٹلز آنے سے پہلے سلمان علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام کی مسجد اخصہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے مسجد اخصہ دھومہ درہ کیے دو الگ ہے لیکن یہ پہچھانے اس وقت سے جاتے ہیں میراج کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ السلام یہاں سے میراج جو ہے سفر تیہ کیا تھا تو تین مسجدیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے پیغمبروں کے وقت کی ہے اور ایک کی سسٹم اللہ تعالیٰ دیا وہ ہے پیغمبروں کو کتابیں دے کر اللہ تعالیٰ عبادت نماز کی کرایت جو مسجدوں کی شکل میں ثبوت ہے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام کی بتایا البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ آئیسی لچک آگئی کہ عیسیٰ علیہ السلام مکہ میں نماز پڑے جو بقہ ہے بیبل میں وہ لوگ انکار کرتے اور مکہ کے اندر حج کیا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی انکار کرتے کیونکہ ان کا شارٹ ٹائم تھا دنیا میں رہنا وہ دوبارہ آنا تھا کیونکہ آپ دعا کر لیے تھے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر بلکے تو اللہ نے یہ کیا کہ پیغمبر ہے پھر سے خیمت سے پہلے بھیجوں گا بلکے اٹھا لیا اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی بھی بقہ نام سے بیبل میں ہے جو وہاں جا کے انہوں نے سجدہ کیا باوڈان ہوئی سجدہ کیا اور یہاں حج کیا تو نشانیوں پہ نشانیاں میں نے پائے در پائے دیتے گیا میرے تین سچائی والے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری اگر آپ یہ ویڈیو کو وائرل کریں گے رمضان تک انشاءاللہ بچوں کو جو ہندوستان میں ہے اسلام پریکٹیس کے لیے سمجھ میں آئے گا میں آپ کو پریکٹیس کے سمجھے کے لیے کہہ رہا ہوں ویڈیو کو اب نیا تاریخہ یہ ہو گیا کہ اگر سے اس کو ایوائٹ کرنا ہے اگنور کرنا ہے میرے ویڈیو کو سنسر کی صورت دے دینا ہے تو آپ دیکھیں گے میرے ویڈیو کے اوپر جیسا ہی آپ ویڈیو دالیں گے وہ ایڈ سانا شروع جائیں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے اسکپ کرنے کوشش کریں گے وہ اسکپ نہیں ہوگا دوبارہ اسکپ کوشش کریں گے نہیں ہوگا لیکن آپ پورا ہی بند کر کے پھر سے اس کو دالو تو پہل تین دفعہ اگر آپ اسکپ کرنے کے بجائے جو ہے پھر سے ریوائن کر کے یعنی ریسٹارٹ کر کے ریوائن نہیں بلکہ ریسٹارٹ کر کے دالو گے تو میرا ویڈیو ڈیریکٹ شروع ہوگا ورنہ یہ کسی کے پاس پیشنس نے رہتا یہ ایڈز دیکھ لیتے بیٹنے کا ایوین میرے پاس بھی نہیں ہے سبر تو اس طرح سے میرا بہت بڑا نقصان ہو رہا جو میری محنت کا ہے جو دس سال کا پھل میں لینا چاہتا ہوں یہ رمضان میں اور یہ رمضان کا جو ہے مجھے آپ حدیعہ دینے سمجھو تو عفا دینے سمجھو آپ دوسروں تک یہ میرے تین ویڈیوز کو پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری سچا ہی سامنے آگئی کون ہے سچا اگر اس میں دیں گے تو پوری انسانیت کو اللہ کے دین کا جو باٹم پائنٹ ہے جو آپ کو اللہ کا دین ثابت کر دے گا کہ جی زمین پر نشانیوں والا صرف اور صرف اللہ کا دین ہے معلوم ہو جائے گا یہ بڑا افسوس ہو رہا کل سے میرے کو ایک پارٹ تری جو دیکھے وہ بہت اچھا ویڈیو ہے پارٹ تری جو دیکھے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی مجیدوں کا نشانی بتایا میں لیکن پارٹ ٹو میں بھی میں نے بتایا پارٹ ون میں بھی بتایا پارٹ تری دس لوگ دیکھے پارٹ ٹو سیون لوگ دیکھے پارٹ ون صرف چار لوگ دیکھے ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کبھی میرے ساتھ شروع میں ہی دس بیس تو دیکھ لیتے پھر پورا ٹونٹی فور آورس میں ٹونٹی کے خریب آ جاتا تھا اردو والا اردو ہندی والا خیر اب نہ سہی لیکن رمضان تک میرے ویورس میں تم سے ریکویس کروں میں ہر روز ریکویس کروں گا ان دس دنوں میں تاکہ لوگوں کو اسلام کی حقیقت سامنے آ جائے میں نے ہندویزم پر بھی روشنی ڈالی اور ہندو ہمارے فلموں کے اندر بے باک جب سے بی جے پی آیا مسلمانوں کو کچل دے رہے فلموں میں کچل دے رہے پیر سے کچل دے رہے ہمارے جذبات کو ہمارے مذہب کو کچل دے رہے اور ہمارے ساتھ نفرت کی آگ والے وہ جو ہے مووی کے اندر پارٹس بنا رہے ڈائریک ہندو بتا رہا ہم کو اب جیسے میں کل ایک دیکھا پگلٹ پگلٹ جو ہے مووی کا نام ہے وہ پگلٹ جو ہے وہاں پر بہتے شاید پاگل کو یہ لکنوں کی طرف یا یوپی میں لیکن وہ اردو سے اندازہ ہوا وہ لکھا اس نے اردو میں نام بھی تو مجھے اندازہ ہوا یہ لکنوں کے یوپی کے لوگ ہے یہ مووی بنانے والے اور اس میں ہندو رسمیں بتایا سارے مرنے کی اور کریا کرم جو بولتے ہیں وہ لوگ مرنے کے بعد جو مسان مٹی میں جو خبرستان میں جلانے کے لیے یا پھر اس کے گھر تیرہ دن کا جو سوگ مناتے ہیں وہ بتایا اس میں ایک لڑکی مسلمان آ جاتی ہے ان کے گھر میں نہ وہ لڑکی کا پانی پینے کے لیے جو ہے نہ پانی کے گلاس کو چھینے کا موقع ملتا ہے اور یہاں تک کہ چائے بھی دی جاتی ہے تو کپ الگ ہوتی ہے اور اس کو کھانا کھلانا ہے تو ایک لڑکا باہر لے جا کے کھانا کھلاتا ہے اور وہ لڑکی بریانی نہیں کھاتی ویجیٹریان ہے بول کے ظلیل کر رہا مسلمان کو جبکہ ہندو خود بریانی کھارا آج پوری دنیا میں مسلمان سے نفرت کرایا کہ بریانی نہیں کھاتی نانویج نہیں کھاتی بولے سا مسلمان سے یہ نفرت کرایا کہ وہ لڑکی تیرہ دن رہتی ایک بار بھی مسجد سلا پڑھتے ہوئے اس گھر میں نہیں بتایا مسلمان لڑکی ایک بار بھی اسلام پہ پرٹس کرے جیسا اس گھر میں نہیں بتایا صرف اس کی امی سے بات کرتی اور بہتی اگر کپڑے میرے تیرہ دن تک پورے نہیں ہوئے تو میں میری فرینڈ کے پین لوں گی اس طرح سے جذبات کو مسلمان کے کچل دیا جارہا اور میں نے دیکھا وہ تیرہ دن میں جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ جو ایکٹر آسو سے رانہ کہتا ہے اپنی بیوی سے تمہارے گروہ جی سے مدد لو گروہ جی کچھ نہیں کر سکتے اس طرح سے اتنی بیزتی ان کے بھی یہ رسموں سے ثابت ہوئی کہ ان کے پاس بھی جو ہے مذہب نام کا ہے صرف لیکن مذہب کے اوپر چلنے والی بات کچھ نہیں ہے وہ پوری فلم میں یہی بتایا شرام مت پیو سگریٹ مت پیو اور جھوٹ بولنے کے لئے رشوت کے جگ بازار میں جانا چاہ رہے پیسہ آ گیا بچی کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے وہ بچی پچاس لاکھ آتی تو اس طرح سے مذہب پہ چلنے والا کوئی نہیں بتایا ایکشن ہندویزم کا صرف ایک رسم ہے تیرہ دن کی سوگ منا لو ہندویزم کا یہ اصل پوائنٹ تھا تو میں ہندویزم کو تھکتا ہوں جو مسلمان کی بیزتی کر رہا آج کل کی فلموں میں میں ایسے تھکتا ہوں ان کے اوپر جو اللہ کو نہیں بچھانا چاہتا پوری فلم میں بھگوان بھگوانی بولے گا آپ بھگوانیں بول کے نہیں سنیں گے اور گنگا کو پویتر بول رہا یہاں پر پورے پاپ دھل جاتے بول رہا وہ لڑکی کو بھی ہٹ کرا اس کی گل فرنڈ کو بھی ہٹ کر کے مر گیا ہو پاپ دھل جاتے بول رہا اتنا بے خوف بنانے کا مذہب ہے اللہ اس ہندویزم کو ہندوستان سے یا اللہ پھیک دے کیونکہ دیکھو ہندویزم جل گیا میں مہاورے کے طور پر بتا رہا ہوں اب یہ ہمارے یہاں مہاورہ ہوتا تھا جلتے گھر کی جاتے تھے لوگ بھاسا ہی سہی جلتے گھر کا بھاسا ہی سہی بلکہ لے کے چلے آتے تھے جو اٹھا ہے جو بچا ہوا ہے وہ لے لے کے بھاگ جاتے تھے لوگ ویسا ہندوستان کو ہندو خائم نہیں رکھ سکے بدھیزم آ گیا ان کے پاس لداخ یا پھر جو ہے کئی علاقوں میں بدھیزم ہے ابھی بھی آسام ناغلینڈ اس طرح سے آپ اگر سے جارے نیپال تک آپ کو بدھیزم ملے گا سری لنکا تک بدھیزم ملے گا جو ان کی تاریخ ہے سری لنکا سے یہاں انڈیا تک کی اس میں پھر اس کے بعد میں کرسچینٹی جو ہے غلبہ دال دی سوت میں پھر اسلام چودہ ست سال سے یہاں پناپرا لیکن ہم آگے بڑے تو ان کی گھر جو آگ لگ گئی ہندویزم کی اس کا ہر کوئی جو ہے ماں کا اینٹ پتر گاڑا سب کچھ لے لے کے سب لے کے بھاگ جارے لو یعنی سب مذہب اپنے اپنے جو ہے دکانوں کی طرح جو ہے اپنے مال کو خرید کے لے جارے ہیں بولے سا ہو جارا یعنی ہندویزم کو پورا جلا دیا گیا پورا بھسم ہو جارا پورا ختم ہو جارا ایسی صورت ہے اچھا اب میں ایک پوائنٹ دینے کے لیے بولنا ہوئے یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے ہندویزم بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا 1947 میں پرسنٹ ہے 7 یا 12 تھا اب صرف 2 پرسنٹ ہے بنگلہ دیش میں پاکستان میں بھی اس طرح تھا 6 پرسنٹ یا 8 پرسنٹ تھا آزادی اور 1947 اب صرف 2 پرسنٹ ہے یہاں مار دیا ہندویزم کو اللہ نے پاکستان اور بنگلہ دیش اب صرف انڈیا میں پورا ہی جو ہے کلین بول کرنا ہے اللہ وہ کرے گا ہونے والا ہے کیونکہ ان کے خود ویڈیوز ایسے دیکھنا ہو امریکہ یا یورپ میں ایک ایسا مسلمان ہو رہا جاپان کا ابھی ایک دیکھا کوڑا سائنٹس ہے اسلام خبول کر لیا ایک ہی آیت پر ابھی میں نے ایک ایسا بھی ویڈیو دیکھا جو ایک آدمی جو ہے اپنی 18 سالہ 18 مہینے والی بچی کو کیسا پالنا یا 18 سال کی بچی کو کیسا پالنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریل ہسٹری میں جو فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پالا وہ دیکھ کر اسلام خبول کر لیا تو یہاں معلوم ہو گیا عیسیٰ علیہ وسلم کے اندر دو باتوں کی کمی تھی ایک تو بیوی کے ساتھ کیسے رہنائے وہ نہیں بتا کے گئے دیکھو یہ نہ خدا ہے نہ بیٹا ہے اگر سے خدا اور بیٹا ہوتا تو پوری باتیں اپنی کتاب سے خود کی کتاب لکھ کے دیتے خود پریکٹس کر کے دیتے مذہب لیکن یہاں پر انہوں نے شادی نہیں کی تھی اس پاس بیٹی نہیں معلوم بیٹا نہیں معلوم کیسا رہنا جیسے میں نے دیکھا ابھی دوبائی کا بلینر ہے ہو گیا عزیززوان اس کے والد بہت اچھے تھے بتایا وہ کیسا اس کو جو ہے پالا یہ حقیقت ہے باپ کی یہ حقیقت ہے بیٹی کی جو ایک مسلمان ہو گیا کرسچن اور اس کا ویڈیو میں کل ہی دیکھا مسلم نام کے دالو تو ملتے تو یہ ہندو اس طرح کے بڑے پائنٹس والے جو ہے ویڈیوز دیکھنا عیسیٰ علیہ السلام نہ تو بیٹی پالے نہ بیٹا پالے نہ بیوی رکھ کر اپنی زندگی گزار کے کیسا ہے تریخہ بتائیں بہت بڑا جھول ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام بیویاں رکھ کر نو اور یہاں تک کہ آپ کے انتخال کے بعد میں بھی وہ شادیاں نہیں کرے اور عزت سے دنیا سے رخصت ہوئے ایک جھوٹ سامنے یہ بھی دے دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کی زوجہ جو ہماری دینیما ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو کیمرے سے جو ویڈیو ٹریلر کے جیسا آیا وہ یہ سید وسیم رضی کے فلم کا ٹریلر نہیں ہے وہ امریکہ اور یورپ میں اور ایجیپ میں جو دشمن دس بیس سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے خلاف جو بنایا تھا ویڈیوز وہی ٹیپ کا ایک کرسچن جو ہے یہ یہودی مل کے بنایا تھا کیونکہ وہ لڑکی یہ جو سید وسیم رضی جو فلم میں لیا وہاں کی لکنوں کی شاید کچھ سمپت کچھ نام کی ہے تو وہ سوپنا یا کچھ نام کی ہے وہ لڑکی کا جسم گوری عورت کا ہے یہیں پر چوری پکڑ سکتے آپ کہ یہ سید وسیم والا نہیں یہ دشمن یہودی یا نصار آئے بلکہ اسلام کے دشمن ہیں میرے ویڈیو کے دشمن ہیں اگر سے آپ اللہ کو سمجھنا ہے تو میری بات کا اندازہ کرو اور بھرم رکھو اور رمضان تک میرے ویڈیوز تیزی سے لوگ دیکھے جیسا کرو کیونکہ میں روک دینا چاہ رہا ہوں اور میں کسی نہ کسی کو یا تو انڈیا کو یا تو پھر امریکہ کو یا یوٹیوب کو یا میرے ڈاکٹرز کو یا میرے پیز جو دیا اس کو یا میں میکڈانلڈ کو جو ہے کسی نہ کسی کو میں ایسا پلان بنا رہا ہوں کہ میں سو کر دوں اللہ اکبر موسیقی موسیقی